پارک فوج کے سابق سربراہ اور سابق صدر مملکت جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے ان کے والد مشرف الدین محکمہ خارجہ سے منسلک تھے پرویز مشرف عمر کے ابتدائی سالوں میں والد کی پوسٹنگ کے دوران ترکی انکرام میں رہے اس کے بعد کراچی سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور ایف سی کالیج لاہور سے تعلیم حاصل کی انہوں نے 1961 میں پارک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور سپیشل سرویسز گروپ میں شمیلت اختیار کی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا کمانڈرڈ سٹاف کالیج کوئٹا سے گریجوئیشن کی اور رائل کالیج اور ڈیفنس سٹڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے اپنے ملٹری کیریئر میں پرویز مشرف نے کئی کمانڈز اور تربتی سربراہ کے عودوں پر کام کیا اور ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے اہم عودے پر بھی فائز رہے انہیں فوجی تاریخ میں کارگل آپریشن کے مرکزی قیدار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف کا قیدار اہم اور متنازے رہا ہے وہ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عودے پر فائز ہوئے وہ پاک فوج کے تیرمیں آرمی چیف تھے پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹیف بن گئے اپریل 2002 میں وہ ریفرم ڈیم کروا کے بقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہو گئے سال 2004 میں اسمبلی سے مسلمی لکاف کی حمایت سے آئین میں سترمی ترمیم کرا کے مزید پانچ سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہو گئے دومنبر 2007 کو انہوں نے ایک بار پھر آئین مخالف اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو مزل کر دیا جو بڑا تنازہ بنا اور عدلیہ ازادی تحریک شروع ہوئی جنرل پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے عودے سے نو سال بعد 28 نومبر 2007 کو سبق دوش ہونا پڑا انہوں نے 29 نومبر 2007 کو پانچ سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا لیکن اس عودے پر زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکے اور 18 اگز 2008 کو مصطافی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کروانے والے پاک فوج کے سابق سربراہ اور سابق صدر مملکت جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کارگل کی جنگ سے لے کر نواز حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرقیوں میں رہے پرویز مشرف اس کے بعد اپنی زندگی کا بکیہ حصہ لندن اور دبائی میں گزارا وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور دبائی کے اسپتال میں زیر علاج تھے اپنے غیر معمولی فیصلوں اور متنازع اقدامات کے بعض ملکی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے